تو انڈین نیشنل لوگدل پارٹی کے سپریموں اوپی چھوٹالا نے کڑا قدم اٹھاتے ہوئے پارٹی کی یود ونگ اور سٹرینڈ ونگ انسوں کو بھنگ کر دیا ہے یہ کاربائی گوہانا میں سات اکتوبر کو آئیو جیت ریلی کے دوران ہوئی ہوتنگ کے قارن کی گئی امپرکاش چھوٹالا نے ریلی کے مند سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ انوشاسن توڑنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے بلکہ پارٹی تک سے چلزہ کر دیا جائے گا بلکہ پارٹی تک سے چلزہ کر دیا جو لوگ مہون کو بگاڑھتے ہیں بلکہ پارٹی میں انہیں یقین مہونے پارٹی میں انہوں لوگ کی دونوں یوہ شاکھاؤں کو ترند پربھاو سے بھنگ کرنے کے امپرکاش انہوں کو بھنگ کیے جانے کے بعد سیاسی بیانبازی کا دور بھی تیز ہو گیا ہے بی جے پی نے پارٹی کا ٹوٹنا اچھا بتایا تو وہیں امپرکاش چھوٹالا کے چھوٹے بھائی اور کانگرس نیتا چودھری رنجی سنگھ نے اسے امپرکاش چھوٹالا کا مس مینجمنٹ بتایا انڈین نیشنل لوگدل کی گوہانا ریلی میں ہوئی ہوتنگ کے بعد پارٹی سپریموں نے انہوں کی یوہ ایکائی اور اسٹوڈنٹ ونگ انڈین اسٹوڈنٹ اورگنائیجیشن یعنی انسو کی راستریے اور راجیے ایکائی کو تطکال پربھاؤں سے بھنگ کر دیا ہے چھوٹالا پریوار میں چل رہی کھیشتان پر سیاسی بیانبازیوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے ہریانا کے کیبینیٹ منتری انیل ویج نے کہا کہ پریوار ٹوٹنا اچھا نہیں ہے لیکن پارٹی ٹوٹنا اچھا ہے نہیں اس کی شروعات تو کافی دنوں سے ہو گئی ہوئی تھی اور بلکل لگ رہا تھا کہ انہیلو ٹوٹنے والی ہے پریوار میں جھگڑا پڑا ہوا ہے بہت زیادہ اب اس کے اوپر انہوں نے کاروئی کی ہے مسئلہ تو ان کے گھر کا ہے گھر ٹوٹتا ہے تو اچھا تو نہیں لگتا پڑا جب پارٹی ٹوٹتی ہے تو پھر مجھاتا ہے نہیں دیکھئے انہیلو کے اندر لمبے سمیں سے لوگوں کو اپنے ویچار رکھنے کی اجادی نہیں دی جاری تھی تو کچھ لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اب آپ نے ویدان سبا میں بھی سب کچھ دیکھا تھا تو باہر والے تو شاید اتنا نہیں کر پائے لیکن اندر والوں نے اس کو کیا ہے ادھر پور مکھے منتری اومپرکاس چوٹالا کے چھوٹے بھائی اور کانگریس نیتا چودھری رنجیت سنگھ نے انہیلو کی بھیتری کھیجتان پر کہا کہ یہ کیول پارٹی پر قبضے کی لڑائی ہے یہ سب اومپرکاس چوٹالا کے میس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور نہیں ابھی شادی نہیں وہ پانچ سال بعد دو سال بعد وہ مکھے منتری بن جائے گا اور یہاں میس مینجمنٹ سے میں تو یہ کہوں گا ہے ساری اومپرکاسی کی گلتی ہے کہ ان کی گلتیوں سے آج رہ تک سونی پر ججر بھی چوٹالا کا گھڑ تھا ہاتھ سے نکل گیا سرکار تو پندرہ سال سے نہیں ہے اب تو پارٹی کے قبضے کی لڑائی ہے سرکار کی بات نہیں ہے وہی روح تک پہنچے کانگریس سانسط دیپیندر سنگھ گھنڈا نے کہا کہ انیلو اپنی کرتوطوں کے چلتے پندرہ سال سے ستہ سے باہر ہے اور تین بار ہارنے کا ریکارڈ بنا چکی ہے ساتھی بھوشیے میں بھی پرستیتیاں انیلو کے پکش میں نہیں ہیں مدر پرگیش کے لوگوں نے انیلو کو دیکھا ہوا ہے ان کو سب سے پہلے آتمنتن اس بات پر کرنا چاہے گی کیا کارن ہے ان کی ایک بار سرکار رہی اس کے بعد لگاتار تین چناؤں میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کرنے کا کام کیا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ بھی ایک ریکارڈی بنانا کے اب سمان بات ہے کیسے کرتوط رہے ہوں گے لوگوں کو کس طرح کے پہنچائے ہوں گے یا کس طرح کی کارشائلی رہی ہوگی کہ لوگوں نے ایک بار نہیں تو لوگ ایک بار ماف کر دیتے ہیں دو بار میں بھی ماف کر دیتے ہیں تین بار بھی ماف نہیں کیا اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو میں بھی جبین سے جڑا ہوا آدمی یہ انہیں لوگ کی کوئی پرستطی پردیش میں ہے نہیں گوہانا پہنچے پور مکہ منتری بھوپین سنگھ گھڈا نے بھی چوٹالہ پریبار کو لے کر تیکھی پرتکریہ دی ہے پور مکہ منتری بھوپین سنگھ گھڈا کے ساتھ گوہانا میں موجود کانگریس کے بیدھایا کران دلال نے اپنی پرتکریہ میں ابھیسی چوٹالہ کو بیجی پی کا کھلونا تک بتا ڈالا یہ جو پریبار ہے یہ سبھی کے سبھی اپرادک پرورتی کے لوگ ہیں پرجاتانترک لبستہ میں ان کا کبھی بیشواس نہیں رہا اور اپنے پریبار کی ندی راجنیتی کو یہ بچانے میں لگے ہوئے ہیں جو اس طرح سے ان کی بھوٹنگ اور جو وہاں آپا دھاپی دھکا مک کی جو ہوئی ہے تو ان کے پریبار کی یہ کوئی نئی گاتھا نہیں ہے بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے ہوئے ہیں انہیلو پریبار کی خیشتان نئی نہیں ہے اوم پرکاس چوٹالا کے جیل جانے کے بعد ان کی ستہ کے دو پرمک دعویدار تھے ان میں سے ایک چھوٹا بیٹا ابھے چوٹالا اور دوسرا بڑے بیٹے کی پتنی نینا چوٹالا تھی چوٹالا پریبار کی ستہ ابھے چوٹالا کو ملی جس کے بعد کچھ موقعوں پر پاریواریک بیواد سامنے آتا رہا سات اکتوبر کو گوہانا میں ہوئی ریلی میں بیواد تب کھل کر سامنے آیا جب ابھے چوٹالا بولنے لگے تو کچھ سمرتھک سانسد دوشن چوٹالا کے نام کی ہوتنگ کرنے لگے آخر میں پورو سیم اوم پرکاس چوٹالا بھاشن کے لیے پہنچے تو انہوں نے دوشن کہا کہ ماحول خراب کرنے والے یا تو سدھر جائیں ورنہ چناؤں سے پہلے نکال کر باہر پھیک دوں گا بیان کے مطابق اوم پرکاس چوٹالا نے کڑے تیور دکھاتے ہوئے انہوں کی یوث اکائی اور چھاتر اکائی انسوں کو بھنگ کر دیا ہے یہ فیصلہ ایسے وقت ہوا ہے جب ہریانا میں 22 سال بعد 17 اکٹوبر کو چھاتر سنگ چناؤں ہونے جا رہا ہے انہوں کی یوث ونگ انسوں کی ان چناؤں میں پرمک داوے داری تھی لیکن اکائی بھنگ کر دینے سے چناؤں پر سیدھا اثر پڑے گا ہریانا ڈیزک ٹوٹال نیوز